دریاں کرمتا ایسا بہائے کہ مصطفیٰ پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کی سر تابہ قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میرے جان ہے یہ حضرات تیزی کے ساتھ میں ہفتگو کو آگے کو برائے کر چل چیزیں آپ کے اندر میں پیش کرنے کی کوشش کر رہوں گا آج دنیا میں کوئی بھی جشہ ہو کوئی بھی منچر ہو کوئی بھی جلسہ ہو ہر جلسے میں آج اعلیٰ حضرت کا نام لیا جا رہا ہے ربان اللہ جب تک کہ کوئی مقرر اپنی تقریر میں آلہ حضرت کا نام نالے ان کی تقریر کا میادی نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ کوئی شاعر اپنی شعر و شاعری میں آلہ حضرت کا نام لے نالے کو جوانا اٹھ کر محسن سے نعرہ نہیں لگاتا ہے چاہے منبر میں ہو میدان خطابت میں ہو درستگاہ میں ہو مسجد میں ہو جہا بھی جاؤ یہ آلہ حضرت یہ آلہ حضرت یہ آلہ حضرت ہے کیا یہ آلہ حضرت کس کو کہا جاتا ہے اور میں چند چیزیں آپ کو بتاؤں اس ہندوستان کس کا زمین پر انلمہ اقبال پیدا ہوئے اسی سرزمین پر آج جود آج اسی سرزمین پر تاغذر نے بھی پیدا ہوئے الگ الگ جیوان پر اپنے اپنے کلام ہو جا تمام شعرہ کی شاعری ایک طرف آلہ حضرت کا ایک شعر آلہ حضرت اسی بھی یہ کہ تمام شعرہ نے شعر شعری کی ہے بہت اور شعر شعری سمجھ کر آلہ حضرت نے شعر شعری کی ہے بہت اور عبادت سمجھ کر آج آلہ حضرت کا کسی شعر پر گواب نہیں ہے آؤ میں آپ کو بتاؤں دنیا کی جتنے بھی شعر شعری کہ آپ کلام سن لو اتنی مذہب آپ کو نہیں ملے گی جتنا ایک شعر آلہ حضرت کے شعر میں آپ کو ملے گا کیوں اسی لیے کہ آلہ حضرت نے کوئی بھی شعر شعری کی ہے یا تو آلہ حضرت کے ایک ایک شعر کے ٹکڑے کو آپ کو قرآن پاکی کوئی مفہوم معلوم ہوگا یا تو حدیث پاکی کوئی پکڑا معلوم ہوگا اور ہم نے پوچھا ہے قرآن رسول کا ذکر کیا ہے تو بتا قرآن جواب دیتا ہے وہاں پانا لکا ذکر ہم جس کی ترجمانی آلہ حضرت سے پوچھتے ہیں سرکار آب بتاؤ آپ کیا فرماتے ہیں آلہ حضرت فرماتے ہیں مد گئے ملتے ہیں مل جائیں گے آدھا تیرے نہ ملتا ہے نہ ملتے گا کبھی سچا تیرا ہم نے پوچھا ہے قرآن بتا رسول کا علم غیب کیا ہے قرآن بولتا ہے وہ ماہوہ آلالغیبی بیدلین جس کی ترجمانی آلہ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے ملہا ہو بھلا سب نے خدا ہی سپا تم پہ کرو رو درو ہم نے پوچھا ہے قرآن یہ بتا رسول کا چہرہ کیا تھا قرآن جواب دیتا ہے وہ دوہا جس کی ترجمانی آلہ حضرت فرماتے ہیں جس نے یوسف پہ تکی مفرے میں انگوشتے تنا کہ قرآن یہ تو بتا جس کی ترجمانی آلہ حضرت فرماتے ہیں بہتا جو دو تر روحے شہے بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں ماننے والا تیرا ہم نے پوچھا ہے قرآن رسول کی نورانیت کے عالم میں جو سائی دنیا دھومے متا رہی ہے سائی دنیا سمک رہی ہے اس کے بارے میں تشاہ بولتا قرآن جواب دیتا ہے قد جہاں سے من اللہ لور ہم نے پوچھا آلہ حضرت فرکار آپ اس کی ترجمانی کیا فرماتے ہیں آج برماتے ہیں سبح سے گھامے ہوئی بڑھتا ہے بارا نور کا جو زالے نے نور کا آیا ہے بارا نور کا یا رسول اللہ دیکھیں نسر پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا کیوں ہے آئینے نور سے سبحان اللہ سبحان اللہ عزیزان اللہ اب میں آپ کی ذہن کو اور قریب کر تجھے میں بتانا چاہتا ہوں آلہ حضرت کی شعر و شاعری کا کوئی جواب نہیں اب میں آپ کو بتاؤ چاہے آپ محصر جو بھی سجال ہو چاہے جسے عزی ملا دنیمی کی محصر ہو وہاں نام آلہ حضرت کا لگایا جا رہا ہے خولفہ راشی دین کا تذکرہ ہو وہاں نام آلہ حضرت کا لائے جا رہا ہے غور سے آزم کی محصر سجا رہے ہو وہاں بھی تذکرہ آلہ حضرت کا ہو رہا ہے شہدائی کربالا کی محصر سجاؤ وہاں بھی تذکرہ آلہ ہو رہا ہے ہر جلسے میں آلہ حضرت ہر جلسے میں آلہ حضرت آلہ حضرت کے اندر وہ کورتی طاقت تھی آلہ حضرت نے ہمیں کیا دیا کہ آپ ساری دنیا آلہ حضرت کا نام لے رہی ہے آؤ ایک حدیث پاک کو آپ کو سمجھا کر میں باتوں کو آگے پڑھوں اللہ کے حصول بھرے مجمع میں صحابہ کرام سے پھوچھتے ہیں اے میرے صحابہ یہ بتا عفضل عمل کیا ہے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ نماز عفضل عمل ہے آقا نے فرمایا نہیں ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کرنے لے یا رسول اللہ عرضہ ابحضل عمل ہے کسی محبت کرو اللہ اس کے رسول کی خاطر کسی سے جزمنی رکھو تو اللہ اس کے رسول کی خاطر آپ عالی حضرت کے زندگی کو اٹھا کر دیکھو عالی حضرت کے تعلیمات اس کے رسول میں عالی حضرت کے تطریقات اس کے رسول میں آلہ حضرت کی شیر و شاری اس کے رسول میں آلہ حضرت کی واضن و شیر اس کے رسول میں آلہ حضرت نے اپنے مکمل زندگی کو اللہ اس کے رسول کے لئے بنا کر دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے محبوب کو احمد کی رفاہ کو بنا ہونے نہیں دیا بلکہ رب کی طرف سے انعام میں جاتا ہے اے میرا احمد رضا جہا جہا میرا ذکر ہوگا میرے محبوب کا ذکر ہوگا اور کیوں تو نے میرے محبوب کی محبت کی خاطر سائی زندگی کو بھنا کر دیا ہے جہاں جہاں میرے محبوب کا ذکر ہوگا آلہ حضرت تمہارا بھی ذکر ہوگا آلہ اس لئے آج کہا جاتا ہے وادی رضا کے کوئے ہی مالا رضا کا ہے جس سمت دیکھیں وہ الہ کا رضا کا ہے آج آلہ حضرت کے نام پہ کروں ملنے والے ہیں آلہ حضرت کے نام پہ عربوں ملنے والے ہیں مگر اپنا اپنا نصیبہ دیکھو کوئی آلہ حضرت کا نام جل کر مر رہا ہے اور کوئی آلہ حضرت کا نام سوشی سے مر رہا ہے کوئی آلہ حضرت نارہ تقدیر نارہ رسالت المقدر یا المقدر یا مسلک آلہ حضرت مسلک آلہ حضرت پتی پتی کلیہ کلیہ وقت چیتا جاتا ہی بیتا ہے آو میں چند چیزیں بتا کر بس میری تقریب ہو گئی میں آپ کو عاشنہ کرانے آیا تھا گلشن رضا کی ایک شلتے بھی پھول سے ادھر ہے سلطان شہدہ کانفراد ادھر ہے سلطان رضا بھی آپ کے سامنے جب حضرت کا شیر آپ لوگ کہتے ہیں بھی رضا کون تھے ہم کہتے ہیں تو ماں کا لال اگر ہے ماں کا دودھ پیا حضرت ہے تو آلہ حضرت کا نام تو دھول کی بات آلہ حضرت کے غلاموں کے سامنے آ کر تو دیکھ چل کر راپ ہو جائے اگر ماں کا دودھ پیا ہے تو سامنے آئے گا ایک دبے دیپیا کے دودھ پینے والے ایک چائنہ آٹم نو ویرنٹی نو کیارنٹی مگر یہ سنی ہے جو سائی سی سوکو ملا کر آلہ حضرت نے فرما دیا اے لوگو دنیا کا ایک قانون ہوتا ہے دنیا کا ایک نظام ہے سربوزہ کو دیکھ کر سربوزہ رنگ پکرتا ہے لوہا لوہے کو کاٹتا ہے مگر آلہ حضرت فرماتے ہیں ایک آگ ہے وہ آگ اس کے رسول کی آگ ہے ایک آگ ہے ان پتے رسول کی آگ ہے ایک آگ وہ آگ ہے اپنے سینے میں بٹھا لو ایک آگ جہنم کی آگ وہ بشانے کے لئے تیار ہو جاتی ہے زیادہ اچھلنے کی کام نہیں چلے گا آج ہم سننی ہے بائٹنگ سننی ہے بائٹ نہیں زبان پر آیا پھول دیا مگر آج ہماری مسجدیں ویران ہو جاتی ہے آج ہماری مسجدیں ویران ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے قصور کلپیاں ہمارے اندر ہیں ملت کے اوجوانوں آج ہم کرتے ہیں برکت نہیں ہوتی کامیابی نہیں ملتی ہے کامیابی ملے گی کیسی مسجدیں ویران ہو جائے تو کہاں سے کامیابی ملتی ہے آج ہمارے کلچر کے اندر آج اگر ہمارا نوجوان ساہے گا تین گھنٹہ پکچر حال میں بیٹھ کر پکچر دیشے گا نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے نیوز پیپر پڑھنے کا وقت ہے مگر قرآن کی صلاوت کرنے کا وقت نہیں ہے الگ الگ چیزوں میں فس کر آج ہمارا کلچر بگتا ہوا جا رہا ہے آج ہم مسجدوں کو ویران ہی کرتے ہیں ہمارے دلوں پر غیروں کی حکمت ہو جاتی ہے یہ دل کیا ہے یہ جس رسول پاک کا مرکز ہے یہ جس رسول پاک کا مسجد ہے اور جل کو مدینہ کہا جاتا ہے وہ کہتے کہا ہے کوئی کہتا کہ حضور مدینہ میں ہیں ہم کہتے ہیں نہیں نہیں حضور مدینہ میں نہیں ہے بلکہ جو مومن ہوتا ہے ہر مومن کے مرکز اس لئے ہمارا دل کو چاہئے کہ پاک بنانا چاہئے دنیا کی گندگی نکل گئی دنیا کی حسد نکل گئی تقبر نکل گئی دنیا کی سمان برای ہے جب ہم نے اپنے دل سے ساف کر دیا جب ہمارا دل اس کے رسول میں مکتل کر ہمارا دلوں شاہدوں سفاف ہو جاتا ہے تو پھر وہی آلہ حضرت فرماتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ پھوکاریں سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں ہمیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں دگر دگر نگر نگر گھومنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہم اپنے سارا وجود کو اپنے ساری خائد ساتھ کو مٹا کر اپنا دل میں رسول کی محبت جمع دیں گے اپنے آپ کو رسول کے حوالے کر دیں گے پھر ہمارا مقام وہ ہو جائے گا اللہ ماہ اقبال کہتے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ و قلم تیرے ہیں اللہ و قلم تیرے ہیں